مریم ورنگزیب چیف آف سٹاف کومیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پر تقرر علی کے لیے ناموں کا پینل پجھوایا گیا ہے وزیر آزم شہبار شف نے تحادی زماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کا اجزاز طلب کر لیا اجزاز آر شام چھے بجے ہوگا اجزاز میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تو پاور میں آنا ہی ہے اور انہیں تو الیکشن مہم چلانے کی بھی ضرورت نہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان سے زمان پاک لاہور میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹرنرن ٹرنر نے ملاقات کی جس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے انگلیش کرکی ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اضحاد کیا مسلمی کاف کے سربراہ چہدری شداد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مدل ضرور پڑی کرے گی مونسلاحی کو غیر زمیدارانہ بیانہ سے گریز کرنا چاہیے چہدری شداد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مونسلاحی تو زمیدارانہ نویہ احتیار کرنے کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب چہدری پرویزلاحی نے کہا ہے کہ یو ایس ایٹ پنجاب حکومت کا بہترین ڈیویلمنٹ پارٹنر ہے مرشد کی بہتری کے لیے اسے تعاون کو مزید بڑھائیں گے لاہور میں وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے دوران یو ایس ایٹ کے وفد نے کلین انرجی اور سمول ڈیمپ منصوبت کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ورلڈ کب میں تاریخی فتحہ پر شہباشر کی سعودی ولی اوہد محمد بن سلمان کو مبارک بات شہباشر نے سعودی ولی اوہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی بھائیوں کی خوشی میں برابر کا شریک ہے کرونا کے مزید ستائیس کیسز ریپورٹ چالیس مریضوں کی حالت نازک قومی دارہ صحیح نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بھر میں چھ ہزار چھ سو چھاسٹ کورونا ٹیسٹ کے گئے جن میں سے ستائیس افراد کے کورونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اسلام علیکم کوہ نو نیوز کے ساتھ میں ہوں میرنٹس اقبال ہیڈلنس آپ میں جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نو نیوز مزید خبروں سے فیل وقت اتنا ہی